دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ تمام کا اے ایٹین تلنگانہ نیوز میں استقبال ہے ان کے خلاف تقریباً ایک سال تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد وزیر اعظم نرندر موڈی نے جمعہ کو اعلان کیا کہ حکومت گزشتہ سان نافذ کیے گئے تین ذرائع اصلاحات کے خوانین کو منسوخ کر دے گی موڈی نے کہا کہ کسانوں کا ایک حصہ خوانین کے فوائد کے بارے میں غیر مطمئن ہیں جس سے حکومت کو ایسا فیصلہ لینے پر مجمور کیا گیا یہ احتجاج کرنے والے کسانوں کے مطالبات کیے تھے ہزاروں کسانوں نے جن میں زیادہ تر پنجاب ہریانہ اور مغربی اتر پردے سے ہیں گزشتہ سال 26 نومبر سے دہلی کے سرحدی مقامات پر ڈیرے ڈالے ہوئے ان خوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبات کیا ہے انہوں نے مناسب قیمت پر فصلوں کے خریداری کو یقینی بنانے کے لیے زمانت شدہ کم سے کم امدادی قیمت ایم ایس پی کا مطالبہ کیا تلنگانہ کے آئی ٹی اور سنت کے وزیر کیٹی آر نے جمعے کو ایم پی نرندر موڈی کے تین متنازعہ فارم بلوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے وزیر نے ٹوئٹ کیا کہ عوام کی طاقت ہمیشہ اختدار میں لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے پیش ہے ایٹ ان تلنگانہ نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ ہر اہم خبر سے باخبر رہنے کے لیے ایٹ ان تلنگانہ نیوز کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں میں آج دیش واسیوں سے کھما مانگتے ہوئے سچے من سے اور پویتر ردے سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری تپسیہ میں ہی کوئی کمی رہی ہوگی جس کے کارن دیئے کے پرکاس جیسا ستیا کچھ کسان بھائیوں کو ہم سمجھا نہیں پائے آج گروہ نانک دیو جی کا پویتر پرکاش پر وہ ہے یہ سمیں کسی کو بھی دوست دینے کا نہیں ہے آج میں آپ کو پورے دیش کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تین کروسی کانونوں کو واپس لینے کا ریپیل کرنے کا نرنے لیا ہے اس مہینے کے انت میں شروع ہونے جا رہے سمسط سترہ میں اسی مہینے میں ہم تین کروسی کانونوں کو ریپیل کرنے کی سمجھا نہیں پرکیا کو پورا کر دیں گے ہیدر آباد international school cbsc plus exceed syllabus which is followed in 8 countries modern plus islamic education 5 step activity based and play way method launching separate branches for girls at mogalpura and khilvat no heavy bags locker for every student personality development through life skills physical fitness and sports transport facility available ہیدر آباد international school branches at mogalpura khilvat اور چادر گھارٹ